دبائی میں جو فائنڈ آٹ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنائی ہے تو چلیئے بینا ٹائم ویسٹری سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اسے محمد بلال آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ تو دوستو اگر آپ یہاں پہ وزر ویزا پہ آ رہے ہیں وزر ویزا پہ آ کے آپ نے یہاں پہ اکاموڈیشن کس طرح سرچ کرنی ہے میں یہاں پہ وزر ویزا پہ آیا تھا میں نے یہاں پہ آ کے اکاموڈیشن رہائش کس طرح سرچ کی تو سب سے پہلے دوستو آپ کے پاس کوئی ایسا ایتھینٹک پرسن آپ کے پاس مجود ہونا چاہیے جو یو ہی میں رہتا ہو آپ نے اس کے یہاں پہ آنے سے پہلے یہاں پہ آنے کا پلان کرنے سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں آنا ہے تو اس سے آپ کونٹیکٹ میں آئیں کونٹیکٹ میں آنے کے بعد اس کو بولیں مجھے بھائی ایک دن کے لئے آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ میں بائی نکل کے اپنی اکاموڈیشن اپنے لئے ارینج کر سکوں اس سے آپ نے ایک دن کے لئے اکاموڈیشن لینی آئی آئی مینز کہ آپ کو وہ ائرپورٹ سے پک کریں ائرپورٹ سے پک کرنے کے بعد آپ کو ایک دن رکھیں اس ایک دن میں آپ نے بائی نکل کے اپنی اکاموڈیشن سرچ کرنی ہے دوستو تو یہ بہت زیادہ احسان طریقہ ہے کوئی نہ کوئی آپ کا یہاں پہ ریلیٹی فرینڈ کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ فرینڈ کا فرینڈ یہاں پہ آپ کو ضرور ملے گا تو دوستو آپ آگئے ہیں یوی میں آپ لینڈ ہو گئے ہیں آپ کا ریلیٹی فرینڈ اس نے آپ کو پک کرنے کے بعد وہ آپ کو اپنی اکاموڈیشن میں لے کے چلا گیا ہوئے آپ نے وہاں پہ رات سٹے کیا ہے اس کے بعد آپ صبح ہوتی ہے صبح آپ نکلتے ہیں آپ نے اکاموڈیشن اس طرح سرچ کرنی ہے کدھر جانا ہے کیسے ملے گی آپ کو تو دوستو آپ اپنے روم سے جب باہر آئیں گے باہر آنے کے بعد جیسے میں اب اس پر شارجہ میں ہوں میں آپ کو شارجہ کا بتاتا ہوں شارجہ میں آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ اشتہار دیوالوں پہ لگا ہوا ملے گا لوگوں نے بلیکن وائیڈ پرینٹ کر کے والز پہ چپکائے ہوتے ہیں اپنے اشتہار بنا کے اکاموڈیشن کے ریٹ کے ساتھ انہیں نے آپ کو اشتہار دیا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں آ کے بہت آسانی اپنی اکاموڈیشن ڈھونڈ سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ دبائی میں ہیں شارجہ میں ہیں کہیں پہ بھی ہیں آپ کہیں پہ بھی آپ آ رہے ہیں یہاں پہ ویزر پیزہ پہ آپ کو جگہ جگہ اشتہار ملے گا اکاموڈیشن کا تو اس پہ آپ نے ان کا کنٹیکٹ نمبر لینے کے بعد آپ نے ان سے سارے ڈسکس کرنی ہے تو دوستو اکاموڈیشن کے اندر وہ آپ کو کیا کیا دے گا اس کے کیا پرائز ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو جو اپنے انٹرنیٹ کا بل ہوگا وہ اس میں انکلوڈ ہوگا ساتھ ساتھ اس میں آپ کو واشنگ مچین کی سروس ملے گی اور ایسی بھی آپ کے کمرے میں لگا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایسی کے بغیر لینے بہت زیادہ مشکل ہے یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس میں پانی بھی دوستو یہاں پہ جو ملے گا وہ آپ کو پانی بھی پیسو کا لے کے پینا پڑے گا تو وہ کمرے اکاموڈیشن جو ہوتی ہے کمرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ آپ کو ووٹر دے گا ایسی دے گا وائ فائی دے گا واشنگ مچین دے گا تمام جو سولیات ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا اکاموڈیشن دوستو کیسی ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کہلیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فلموں میں دیکھا ہوگا وہ 250 درم کی آپ کو یہاں پہ اکاموڈیشن مل سکتی ہے تو دوستو اس کے اندر تقریباً دس سے بارہ پرسن بیٹس پیس پہ رہتے ہیں جو آپ کو 250 درم میں ملے گی تو دوستو یہ بہت زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے جو وزر وزر پہ آنے کے بعد آپ نے جو اس طرح ایجسٹ کرنا ہوتا ہے یہی آپ کا جنسہ ہے اگر آپ اس کو ایجسٹ کر لیتے ہیں تو آگے جا کے آپ کے لئے بہت آسانی ہو سکتی ہے اکاموڈیشن کا منتھلی اور فوڈ کا منتھلی کیا ایکسپینس آئے گا آپ کا ون منتھ کا دوستو آپ یہاں پہ فور اگزیمپل ون تھاؤزن پہ یہاں پہ آپ جوک کر رہے ہیں تو ون تھاؤزن میں سے چلیں مان لیتے ہیں اکاموڈیشن آپ کو کمپنی دیتی ہے اس کے بعد جو آپ کا فوڈ کا ایکسپینس ہوگا دوستو فوڈ کا آپ کا ایکسپینس آئے گا وہ منیمم ٹو منیمم آپ کا 300 دیرم آپ کا فوڈ ایکسپینس آئے گا دوستو یہ صرف only فوڈ ایکسپینس ہے اگر آپ چائے پیتے ہیں کچھ اگر آپ کو یہ سیگٹ وغیرہ پیتے ہیں تو آپ کا تقریبا تقریبا جو خرچہ جائے گا وہ 400 دیرم تک آپ کا وہ خرچہ جائے گا تو دوستو وہ خرچہ آپ کا سارا ملا کے صرف فوڈ کا اگر آپ سیگٹ وغیرہ پیتے ہیں چائے پیتے ہیں کوئی اور آپ آپ کی کوئی اچھی عادت ہے تو آپ کا 400 دیرم آپ پہ چلا جائے گا فوڈ ایکسپینس میں کہہ لیں آپ تو کامل ریشن چلیں ہم آن لیتے ہیں کمپنی نے آپ کو دے دی ہے دوستو 600 آپ یہاں پر چائیں گے 600 دیرم آپ کو منتھلی یہاں پہ سیف ہوگا اور 600 دیرم دوستو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ اگر کوئی انسان جیسے میں پاکستان سے ہوں میں پاکستان سے تو میں پرسنلی آپ کو یہ سجیش کروں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی سکل کوئی ہونر لازم سیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں پہ جوب ملنے میں آسانی ہو اور آپ کی ایک ہینسم سیلی آپ کی یہاں پہ لگ سکے کیونکہ دوستو آپ وزر وزا پہ آرہے ہیں جوب سلچ کے لیے جوب کرنے کے لیے تو دوستو یہاں پہ آپ کا ایک ایک دیرم بچانا بہت ضروری ہے تو اس کے بعد جب آپ نے جوب فائنڈ آٹ کرنے کے لیے باہر جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے لیے کوئی ٹیکسی لینی پڑے گی یا آپ کو میٹرو سرویس یوز کرنی پڑے گی تو دوستو میٹرو کا ٹونٹی فائی درم کا کارڈ بنتا ہے ٹونٹی فائی درم کا آپ نے وہ کارڈ لینے اس کے بعد اس میں آپ نے رچارج کرنا ہے اگر آپ شارجہ میں ہیں اور دبائی کے لیے اور آپ دبائی جا رہے ہیں جو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے تو آپ کے کارڈ کے اندر ٹھٹی سے ٹھٹی سے ٹھٹی درم کا رچارج ہونا ضروری ہے تو دوستو میں آپ کو ساتھ ساتھ سارے خرچے بتاتا جا رہا ہوں یہ آپ سارا جنسہ ہے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ ویزر ویزر پہ ون منت کے لیے آپ آ رہے ہیں یا ٹون منت کے لیے آپ آ رہے ہیں تو آپ کا ون منت کا ون منت کا کیا ایکسپینس ہو جائے گا تو میں لازٹ پہ آپ کو ٹوٹل کر کے بتانے والا ہوں کہ آپ کا منتلی یہ ایکسپینس آنے والا ہے تو دوستو آپ کا 300 سے 400 درم کا آپ کا فوڈ ایکسپینس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے جب جو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے باہر جانے ہے ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے 200 درم آپ پر منت اپنے مائن میں رکھیں کہ آپ کا 200 درم لگ سکتا ہے اگر آپ قریب جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے اگر وہ جو لوکیشن آپ کی کامونڈیشن کے قریب ہے تو میں یہ آپ کو سجیش کروں گا پیدل جائیں تو پیدل تھوڑا جانا یا مشکل ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن تھوڑا جسٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ آئے گا یہاں پر ون منت کے جو ایکسپینس ہے ٹوٹل وہ آپ کا تقریبا تقریبا وہ آپ کا آنے والا ہے 700 سے 800 تک آپ 800 اپنے مائن میں رکھیں 1 منت کا جو ایکسپینس ہے یہاں پہ اس میں آپ کا فوڈ ہے اور اس میں آپ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے آپ کا 800 درم 1 منت کے لیے یہاں پہ جو فائنڈ آئر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ مسٹ لگے گا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ